ماضی کی افعال کی تسموں کے تعلق سے آج ہم پڑھیں گے تو دیکھیں ماضی میں اس کی تسمیں کونکونسی پاچ ہے ماضی ہے مطلق ماضی ہے نا تمام ماضی ہے تمام ماضی ہے شرطیہ و تمنائی اور ماضی ہے احتمالی جس کے ہم نے probability type میں دیکھا تھا وہ ماضی ہے مطلق کی اگر بات کرے تو اس کے ذریعے ایک کام کے گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہونے کے خبر ملتی ہے نسالے کی طرف احمد گیا مہن بھاگا تو کیا ہو رہا ہے اس کے اندر گزرہ ہوا زمانے میں جو کام واقع ہوا تھا اس کی خبر مل رہی مثال کے طور پر دیکھیں بھاگنا کیا ہوگیا مصدر جس میں نہ لگ رہا ہے بھاگ یہ ماندہ ہے بھاگ سے بھاگنا اور یہ بھاگا تو جتنا بھی پاسٹ والا رہے گا وہ ماضی ہے مطلق ہے رو رونا رویا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک گزرے ہوئے زمانے کی خبر ملتی ہے کہ یہ رویا تھا یہ اس نے لیا تھا دیا تھا گیا تھا کیا تھا مارا تھا اس طرح تو یہ مادر مصدر جو ہم پہلے پڑھ چکے وہ تھا فیل کی گردان ہم دیکھیں گے فیل کی گردان تین باتوں کا خیال کرتے ہیں جنس کا پہلے جنڈر تیداد کتنی تیداد اور تیسرا کے حالت تیس حالت میں تھا یعنی تسکیر ہوتانی جس کو ہم کہتے ہیں جنس کی تیداد تسکیر ہوتانی اور تیداد مطلب ہوتی ہی واحد یہ جمعہ فیل کی تین حالت ہی ہوتی ہیں مخاطلی پر متقلی پرس پرسن سیکن پرسن ثرد پرسن اس طرح ہر بھیل کی کھل بارہ حالتیں ہو جاتی ہیں جو تینس پڑھتے ہیں چار چار آتے ہیں کون کون سے آتے ہیں سیمپل پریزنٹ تینس پریزنٹ کنٹینیوز تینس پر پریزنٹ پر پرفیق تینس پر پرفیق کنٹینیوز ایسے چار اس طرح تو ہر ایک کو سیغہ کہتے ہوگی اس کو کیا کہتے ہم سیغہ یہ بارہ حالت ہوگی دیکھیں ماضی مطلع کی اگر ہم گردان دیکھتے ہیں تو اس کے چار حالت ہیں کونسی ہو جائیں گی حالت ہے غائب والی اور مخاطب والی اور متقلم والی پس پرسن سیکنڈ اور تھرڈ تو غائب مخاطب متقلم ہم الٹا پڑ رہے ہیں تو اس میں ایک مذکر والا ہے ایک مونس والا اور ایک جمع مذکر اور جمع مونس تو اس کی گردان دیکھتے ہیں کہ واحد مذکر میں کیا ہے میں لائے میں لائے ہم لائے ہم لائے مخاطب میں تو لائے تو لائے تم لائے تم لائے وہ لائے وہ لائے وہ لائے تو اس میں کیا لگ رہا ہے وہ تو اور نہیں اس کا فرق بس لائے لائے جس کے ساتھ لگتا ہے وہ لڑے گا اب دوسرا دیکھتے کہ ماضی ہے نا تمام یہ ماضی استمراری یعنی کہ جو جاری ہے اس کو کہتے ہیں continuous والا ہے جسا present continuous کہ ماضی ہے نا تمام جو ابھی complete نہیں ہوا incomplete یا پھر continuous اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں کام جاری تھا مسالک نسال کے طور پر وہ کھاتا تھا یہ وہ کھا رہا تھا تو مطلب وہ جاری تھا تھا وہ کھا رہا تھا جب میں وہاں پہنچی وہ کھا رہا تھا وہ کلاس لے رہتے وہ پڑھ رہی تھی اس طرح جب کبھی وہ آتا تھا تو ان سے ملنے ضرور جاتا تھا یہ مطلب کوئی اگر آتا تھا کوئی political leader وغیرہ تو ان سے ملنے جاتا تھا یعنی آدد کئی جارے یا کوئی دور سے آتا ہے تو اس سے کوئی ملنے آتا تھا کھایا کرتا تھا یا کھاتا رہتا تھا کہ جب کبھی جاتے تھے تو ہمیشہ وہ کھاتا رہتا تھا یا کھایا کرتا تھا وہ ایپل کھایا کرتا تھا گنارین پانی پیا تر پر اس طرح کہتا رہا یا کھاتا رہا یا نکلتا رہا کہ کام متواسط جاری تھا یعنی present continuous کی چورت کہ انکمپلیٹ تھا یعنی کہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تھا تو یہ کیا ہوگیا present continuous کہتا رہا وہ کھاتا رہا ہم جب تک وہاں بیٹھے تھے وہ کھاتا ہی رہا وہ جو ہیں تو مطلب پانی جو ہیں تو وہاں سے بیٹھتا ہی رہا نکلتا ہی رہا اور وہ کہتا ہی رہا ہم اسے کچھ بولنے رہے لیکن وہ اپنا ہی کہتا رہا مثال کے طور پر بارش ہوتی رہی اور وہ نہاتا ہی رہا ایسا ماضی نا تمام کی گردان یہ ماضی استعمراری جو ہے continuous والا اس کی دیکھتے ہیں غائب مخاطب اور متقلم ہے تو دیکھتے تھے کہ ماضی کی مطلب پانسٹ کی گھر بات کر رہے ہیں تو اس حساب سے کیا ہو جائیں گا یہ پانسٹ کا کہ غائب مطلب غائب کیا ہو جا رہا ہے کہ وہ لاتا تھا وہ لائے کرتا تھا مخاطب میں تو لاتا تھا تو لائے کرتا تھا اور متقلم ہی کیا رہا ہے مخاطب کی بات میں لاتا تھا میں لائے کرتا تھا اور مونس میں کیسا ہو جا رہا ہے پھر میں لائے کرتی تھی میں لاتی تھی تو لائے کرتی تھی تو لاتی تھی وہ لاتی تھی وہ لائے کرتی تھی تو اس کی گردان پھر اس کے بعد میں حالت ہم دیکھتے ہیں غائب مخاطب اور متقلم میں تو یہ بھی ویسی ہے کہ ہم لاتے تھے تم لاتے تھے بولاتے تھے اب اس میں کیا فرق ہے ہم جمعہ والے ہو گئے اور یہ والے مظفر والے ہو گئے دو چیزے ہو گئے اس کے بعد دیکھتے ہیں ماضی تمام بائی اوپر کا کیا تھا نا تمام اس میں کمپلیٹ ہو چکا ہے ہے والا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کام کا زمانہ بزشتہ میں فتم ہو جانا پایا چاہتا ہے حالی تمام کے بعد تھا یا چکا تھا بڑھانے سے ماضی تمام ممبائی بانتا ہے مثلا وہ ممبائی گیا ہے کہ وہ ممبائی گیا ہے وہ میرے جانے سے پہلے نکل چکا تھا تو ہی ہے بین لیفت یا پھر ہی ہے ایسا گرم پہتے ہی لیفت وہ نکل چکا تو وہ میرے جانے سے پہلے ہی نکل چکا تھا کہ ایس سون ایس وی آرائیوڈ چلی جا چکی تھی تو اس میں کیا ہے کہ یہ جا چکا ہونا کمپلیٹ ہو جانا اس کا انتقال ہو چکا تھا دکٹر آنے سے پہلے وہ نہا چکا تھا آنے سے پہلے وہ تیار ہو چکا تھا کمپلیٹ ہو چکا کا اس میں آتا ہی ہے ایسا ہے اس کی مثالیں دیکھیں ماجی تمام بیت کی گردان بھی دیکھیں غیت موقعاتی متقلی میں کیاہ چکا تھا میں لیا تھا تو لیا تھا تھا وہ واحد والے جامہ والے ہم لاکھے تھے ہم لاکھے تھے تم لاکھے تھے تم لاکھے تھے ہم لائی تھی ہم نے لائے تھے ہم لائے چکے تھے اس کے لئے ماضی احتمال شک کیا شک کے طور پر ماضی احتمال شک کیا شک کیا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس احتمال میں شک پائے جاتا ہے مطلب کوئی کہتے ہیں کہ کوئی شک ہو یا ہوگا بڑھانے سے بنتا ہے مثلا آیا ہوں گا لائے ہوگا ہوگا شاید وہ اسکول نہیں گیا ہوگا ممکن ہے کہ وہ آیا ہوگا تو شک جس میں آ جا رہا ہے تو وہ کیا ہو جا رہا ہے احتمال شک کی تو یہ کیا ہو جائے گا شک کیا شک کے طور پر ماضی احتمال کی گردانہ پڑھیں گے متقلم میں کیا ہے میں لائے ہوں گا میں لائے ہوں گا میں لائے ہوں میں لائے ہوں گی مخاطر میں ہے کہ تو لائے ہو ہوگا یا تو لائے ہوگا ایسے تو لائے ہے یا تو لائے ہوگا تو لائے ہوگا وہ لائے ہوگا وہ لائے ہوگی یا وہ لائے ہے یا وہ لائے ہے اگر حالت ہم دیکھتے مونس مذکر والی اور مونس والی جمع کی تو ہم لائے ہوں گے ہم لائے ہوں گے تم لائے ہوں گے تم لائے ہوگی وہ لائے ہوں گے وہ لائے ہے ہم لائے میں لائے ہوں گی تو میں نہیں ہم لائے ہوں گے تو لائے ہو جانا چاہیے ہم لائے ہوں گے ہم لائے ہوں گے ہم لائے ہیں اور ہے والا ایسے ہی ہے آنا چاہیے تم لائی ہوگی دائریک لائی ہوگی تم لائی ہو 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 یا پھر ہے وہ لائی ہوگی وہ لائی ہے ایسے اب 5 دیکھتے ماجی شرط یا تمنا ہے جس میں شرط ہو یا تمنا اس شرط یا تمنا اس میں پائی جاتی ہے ماتے فیل کے بعد میں تا بڑھا دینے سے بناتا ہے ایسے کہ آتا جاتا کرتا بھاتا نہ آتا ہوتا اس طرح اگر وہ آ جاتا تو بہت اچھا ہوتا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں بین بلائی چلا جاتا اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ شرط لگا شرط رکھی جا رہی تھی بین بلائی کہ مطلب آپ نہ بلائی بین بلائی چلا جاتا میں مطلب دعوت تھی سپوسکر والی ماں بغیر شادی وہ بول رہے کہ تم کیوں نہیں آئے تو سامنے آدھا بڑھ رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں بین بلائی چلا جاتا ہوں مطلب کچھ کچھ لوگ ایسے نہیں کہ یعنی کہ ڈرامیٹک ڈرامیٹک سامنے آدھا جا رہے ہیں مطلب اس کو دعوت ہی نہیں ملتی بین بلائی اگر وہ آ جاتا تو بہت اپنا کام کرتا یا نہ کرتا کہ سامنے آدھے نے اس کو ٹوک دیا تھا کہ اپنا کام کرو مبائل مت دیکھو ایسا بات کرو ایسا یا پھر سپوس ٹی ٹی کرتے 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 کوئی سو گیا ہے سامنے آدھے نے اس کو جگہ آیا کیوں تم کی اپسیٹ ہو گیا اس کی لڑائی جھگڑا بیس اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی آیا نہیں تو تمہیں کیا وہ آتا یا نہ آتا اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ شرط رکھ رہے ہیں کہ اس کا ریزلٹ اس کے سامنے آئیں گے تو اسے کرنے دو یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر سمنہ نہیں یہاں پر شرط ہے کہ تمہیں کیا مطلب اس کو سمجھانے کے لیے کہ سامنے لینے بھلے اچھے کے لیے بولا ہوگا لیکن تمہیں کیا وہ اپنا کام کرتا ہے تم کیوں ٹیشن لے دوں گی saw ہم absolutely ادا دو ص dess وجہ دو صح Version اس میں یہاں مجھضا ہے اگر گیا ہوتا میں گرتھے ہیں میں گرتھے ہیں میں گرتھے ہیں میں گیری ہوتے ہیں میں گل رہا ہوتا میں گیری ہوتی ہے وہ گیرہ ہوتا وہ گرتھے ہیں مختلف متقلل میں ہم گرتے ہم گرے ہوتے اگر ہم گری ہوتی ہم گرتے تم گرے ہوتے تم گری ہوتی تم گرتے تم گرتے تو وہ گری ہوتے وہ گرتے وہ گرتی پالا پالا پالتوما پالتوما ایسا وہ عربی کی بھی پوری گردان ہوتی اب اس کے بعد ہم نے کون سا دیکھا یہ یہ ہم نے دیکھا ہے ماجی کے افعال کے ہاں اس میں ہم نے دیکھا ہے ماجی کے افعال کے خسنے لیکن اب ہم نیکس ٹاپک میں پہلے حال سے متعلق اس کو سمجھے گی